گرگڑاتے ہیں بہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے زکاہ دیتے ہیں اپنی شرمگاہ کی افاظت کرتے ہیں امانتوں کی افاظت کرتے ہیں اہد کی پاسداری کرتے ہیں نمازوں کی نگبانی کرتے ہیں اولائکہم الوارسون یہ وارس ہے اب یہ وارس کے لفظ سے ہمیں سمجھنا آئی کہ کس چیز کے وارس ہے تو آگے فرما دیے اللہ دینا یرثون الفردوس یہ جنت الفردوس کے وارس ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اولائکہم الوالبا فرمایا اولائکہم راشدون اولائکہم مقربون صدیقون صادقون یعنی مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے ان لوگوں کی خوبیوں بیان فرمائی ہیں جو ان معاملات کو عبادات کو اور انسانی حقوقی ادیگی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیاب اور کامران فرمائے اور ان کے مقابلے میں جو آتے ہیں جو اللہ تعالی کو نہیں مانتے جو آخرت کو نہیں مانتے جو نمازیں نہیں پڑھتے جو دین کا انکار کرتے ہیں جو کتاب کا انکار کرتے ہیں جو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں جو کفر کرتے ہیں شر کرتے ہیں منافقت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے جن لفظوں میں یاد کیا ہے سورة البقرہ آیت نمبر ستائیس اولائکہم الخاسرون منافقین اولائکہم الظالمون ظالم اولائکہم الدعالون گمراہ اور سورة المائدہ کی آیت نمبر چوالیس پینتالیس اور سینتالیس میں اللہ جللہ شانہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انزل اللہ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو ہماری نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ اور جو اللہ کے اتارے پر بِمَا انزل اللہ حکم نافذ نہیں کرتا فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ وہ قافر ہیں وہ حکمران جو اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے وہ کون ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ قافر اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا ہمیں تو ڈر ہوگا نا کہ وہ پکڑ کے نہ لے جائے اللہ کو کیا ڈر رہے ہیں وہ صاحب بات کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں جو میری نازل کردہ حکام کو نافذ نہیں کرتے وہ قافر ہیں اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے آیت نو پینتالیس میں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ فرمائے وہ ظالم ہیں جو ہماری نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے اور تیسری آیت میں فرمایا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَٰئِكُمُ الْفَاسِقُونَ وہ فاسق لوگ عام طور پر قرآن مجید میں ظالم کافر کو کہا جاتا ہے اور عام طور پر قرآن مجید میں فاسق منافق کو کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے تین لفظوں میں بات بیان کی ہے کافرون ظالمون اور فاسقون کون؟ جو اللہ تعالی کے نازل کردہ کتاب کے مطابق حکم نافذ نہیں کرتے تو جو اللہ تعالی کو نہیں مانتے اللہ تعالی کتابوں کو نہیں مانتے انبیاء کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے بنیادی اتقادیات کی باتوں کو انکار کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے گمراہوں میں ظالموں میں کافروں میں غافلوں میں قاذبوں میں شامل کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو مانتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں ان کو مفلحون متقون محتدون صالحین فائزون راشدون یعنی وارثون مقربون صدیقون اللہ باگ نے ان کی اشانے بیان فرمائی تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری جو توجہ ہماری دلوائی ہے وہ خصوصی طور پر تین باتیں ایمانیات اتقادیات ایک دوسرے مخلوق سے تعلق مال کے ذریعے اور اہد و بیمان کی پاسداری وعدوں کی وفائی اور تیسرے حقوق اللہ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمائی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیادہ باگ نے صورت الانعام کی آیت نمبر ایک سو اکاون میں اور باون اور ترے پن اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر تمام باتوں کا پورے قرآن مجید کا نچوڑ بیان کیا ہے فرمایا نمبر ایک شرک نہ کرو نمبر دو والدین کے ساتھ نیکی کرو نمبر تین مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو نمبر چار شبکر بہیائی کے کام نہ کرو نمبر پانچ سریام بہیائی نہ کرو نمبر چھے کسی انسان کو قتل نہ کرو نمبر ساتھ یتیم کا مال نہ کھو نمبر آٹھ نا پورا کرو نمبر نو طول پورا کرو نمبر دس انصاف کی بات کو ہو نمبر گیارہ اہد کی پاسداری کرو یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ زالکم وساکم بهی لعلکم تذکرون یہ تمہیں میں تاقید کرتا ہوں تاکہ تم نصیت مانو وَأَنَّهَا ذَسْسِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے فَتَّبِعُوا اس کی پیچھے چلو وَلَا تَتْبِسُ وَلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْا سَبِعِلِهِ اور اور راہے نہ چلو کہیں تمہیں اس کی راست جدا نہ کر دیں زالکم وساکم اور یہ تمہیں حکم فرمایا گیا ہے بہی ساتھ اس کے لعلکم تتکون تاکہ تم پرحیزگار ہو جاؤ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام پورے پورے داخل ہو جاؤ اور جب ہم کوئی بات نہیں ماننا چاہتے اللہ تعالیٰ کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی ہمیں کہے کہ بھئی یہ کام ایسے کرو کہ یہ مولویوں کے مسئلے ہیں یعنی قرآن مجید کو اس کی آیات کو اس کے حکام کو مولویوں کا مسئلہ کہہ کے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں اتنا ظلم ہم کرتے ہیں تو مولوی نے کیا بات کہی یہ کہہ رہا ہے نماز بڑھو مولی صاحب یہ کہہ نا کہ حق نہ مارو کسی کا ظلم نہ کرو خوشی کی موقع پر ہندو آنا یہودی آنا رسومات پر نہ چلو مسلمانوں کے طریقے یہ کہتا ہے نا انصاف کرو کس کا حق نہ مارو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدا ہوتے کسے حق نہیں مارا اور حق نہ مارنے کی تعلیم دی ہے آپ نے جب علیمہ صادی رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا ہے تو ایک طرف سے پیا ہے جب تک پیا ہے دوسری طرف سے نہیں پیا اور اس پر ہمارے بہت بڑے محدث شیخ عبدالاقمد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر علماء نے غور و فکر کیا ہے کہ آخر کیا بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دودھ کیوں پیتے دوسری طرف سے دودھ کیوں نہیں پیتے تھے تو جب انہوں نے غور و فکر کیا تو پتہ جلا کہ حلیمہ صادی کے ایک اور بیٹا تھا جو دودھ پیتا تھا تو آپ نے پیدا ہوتے ہی تعلیم دینا شروع کر دی کہ ہم کسی کا حق نہیں مارنے ہیں تو حق دلانے کے لیے ہیں تو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے پیدا ہوتے ہیں کسی کا حق نہیں مارا اور ناک مارنے کی کوئی تعلیم و تلقین کی ہے اب اگر میں اپنے گھر میں محفل کراتا ہوں بڑے ناتیں پڑھاتا ہوں تقریریں کراتا ہوں صلاة و سلام پڑھتا ہوں اور اپنے بھائے کی پروپٹی پر قبضہ کیے ہوں تو میں نے کیا کیا ہے میں نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے حکم کی تعمیل کی ہے وہ میں نے دکھانے کے لیے پھر لوگوں کی ہے نا اللہ کی خوش نودی تو نہیں ہے نا اگر میں اللہ کو راضی کرنا ہے تو میں نے بھائی کا مال چھوڑوں پہلے جب میں نے بھائی کے مال پر قبضہ کیا ہے پہلے وہ تو اس کو دوں ہزاروں روپے میں لگا رہا ہوں ادھر اس کا عبتہ ادا کروں وہ مقدم ہے وہ مقدم ہے تو جب تک حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے تو صراط مستقیم پر ہم گامزر نہیں ہو سکتے اور پھر انسان عبادات سے اتنا نہیں پہچانا جاتا جتنا معاملات سے پہچانا جاتا عبادت کیا ہے حج کی ہے وہاں نماز پڑھی ہے اور آکر کہا ہے میں نے بیت اللہ میں چالیس نمازیں پڑھی ہیں چالیس لاکھ نمازوں کو سوا ملے مسجد حرام میں خانہ کعبہ میرے سامنے تھا تو میں نے وہاں چالیس نمازیں پڑھی ہیں چالیس نمازیں پڑھی ہیں مسجد نبی میں چالیس نمازیں پڑھی ہیں بہت اچھا کام ہے بڑی نصیبوں کی بات ہے تو یہ بھی تو دیکھو کسی کے پیسے تو نہیں مارے ہوئے ہمسائے کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکالا تو نہیں ہوا بائی کے مال پر قبضہ تو نہیں کیا ہوا یہ بھی تو دیکھو نا اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر یہ حج کس لیے کیا ہے حج کر کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ نیک ہو جائے تو قبضہ تو کیا ہوا تو نیکی تو حاصل کی کوئی نہیں تو یہ اللہ تعالی نے جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ ادھر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے ہم سمجھتے بس نماز پڑھ لی ہے تو ہم نے بڑا کام کیا ہے بے شک یہ بہت بڑا کام ہے نماز مومن کافر میں فرق کرتی ہے لیکن نماز کیا سکھاتی ہے نماز نے سود کھانا نہیں سکھایا سود چھوڑنا سکھایا خوف خدا سکھایا نماز نے دوسروں کے حقوقی دائگی سکھائی ہے اپنے آپ کو کم تر ثابت کی ہے اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر لگا دی ہے آجز کر دی ہے خوش و خضو پیدا کر رہا ہے خوش و خضو کا تقاضی یہ ہے جس کہا کہ اس کو دیا جائے اور جب اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان یہ ہے نیکی یہ ہے کہ وہ مال جسے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ تعالی کی محبت میں قرابداروں رشتہ داروں یتیموں مساکین مسافروں سائلوں اور لوگوں کی گردنی ازاد کرانے میں سرف کرو تو یہ تو تب کرے گا نا جب یہ کسی کا مال لہا ہرب کرے گا تو جب دوسروں کو یہ مال ہرب کر رہے تو یہاں کیا خرچ کرے گا وہ کس کام اس کا اگر خرچ کرنے اور پھر یہ جتنی بھی وعدات ہیں ایمان باللہ آخرت پر ایمان ملیکہ پر ایمان کتاب پر ایمان نبیوں پر ایمان ان کے بعد یہ جتنی معاملات اور عقامات فرمائے گئے ہیں نماز ہے زکاة ہے عہد کی پاسداری ہے وعدہ پورا کرنا ہے امانت کی پاسداری کرنی ہے اور صبر کرنا ہے یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے ان کو ایک اور انداز میں سورة توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے اور وہ مقام جو ہے وہ بھی قابل غور مقام ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُل اے مابوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے ان کانا آباؤکم وعبناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و اشیرتوکم پانچ باتیں بیان کی ماں باپ بیٹے اولاد بچیاں بھی ساتھ ہیں بھائی بہنیں بھی ساتھ ہیں ازواج بیوی و اشیرتوکم اور قبیلہ برادری قرابدار خاندان و اموالو نکترفتموہا اور کمائی کا مال و آت المال آلہ بی زوی القربہ جس کا ذکر آئے نا کمائی کا مال و تجارتن اور تجارت منڈیوں میں کاروبار فیکٹرییاں کارخانے تجارتن تقشہونا کسادہ جن کا ڈر رہتا ہے کہ یار کہیں گاٹے نہ پڑ جے یار ابھی تھوڑا سودہ خریدو ابھی اتنا زور نہیں ہے پتہ نہیں مال ڈاؤن ہی نہ ہو جائے کہہ تو جلدی سے سٹور کر لو یہ آنے والے دن میں بڑا مہنگا مان بکے گا اور چاہ سارے ڈاؤن ہو جائے تو یہ جو کساد بزاری ہے انسان ڈرتا ہے کہ میرے سودے کو نقصان نہ ہو جائے وہاں مساکنوں ترداؤنہ اور وہ مکانات کبھی جناب علی ٹیل لگ رہی کبھی پتھر لگ رہا کبھی گھٹکا لگ رہا کبھی سب کو جڑا کے پھر پینٹ ہو رہا ہے اور کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی ڈزائن بدلا جا رہا ہے کبھی دروازے نہیں لگ رہے ہیں ساری عمر ہی ادھر پیسہ لگاتے رہے ہیں یہ محبت یہ کتنی محبتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی نے فرمائے نمبر ایک ماں باپ کی محبت نمبر دو اولاد کی محبت نمبر تین بہن بھائیوں کی محبت نمبر چار خاندان کی برادری کی محبت نمبر چھے مال کی کمائی کی محبت نمبر سات تجارت کے مال کی محبت نمبر آٹھ مکانوں کی محبت اللہ تعالی فرماتے اہببہ الیکم من اللہ ورسولہی و جہادن فی سبیلہی اگر ان کی محبت اللہ تعالی کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیلہ کی محبت سے زیادہ ہے ان کی محبت اگر ان محبتوں سے زیادہ ہے تو فرمایا فَتَرَبَّسُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهِ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو یعنی اس کی عذاب کا انتظار کرو اب میں اور آپ غور کرتے ہیں سوچیں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا جہاد فی سبی اللہ تینوں کی ترتیبہ اور بیان کی اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت ان محبتوں کے مقابلے میں یہ آٹھ محبتیں زیادہ ہیں تو پھر کس چیز کا انتظار ہے پھر اللہ کے حذاب کا فرمایا انتظار کرو اور واللہ لا یحد القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیلے کی محبت ان محبتوں سے زیادہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ بیٹوں سے محبت نہ کرو ماں باپ سے محبت نہ کرو یہ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ میری بندگی کے بعد اپنی ماں باپ سے محبت سلوک کرو میرے ماں باپ سے محبت سلوک کرو وہ تو کہہ رہا ہے لیکن جب ایک طرف اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام سے حکم آجائے ایک طرف اولاد کی بات ہے بیوی کی بات ہے برادری کی بات ہے ماں باپ کی بات ہے بین بھائیوں کی بات ہے اب یہ دیکھنا ہے کس کو چننا ہے کس کی بات کا چناؤ ہے کس کی بات کو ترجیح ہے کس کی بات کو ہم نے فوقیت دی ہے اگر تو ہم نے برادری کو فوقیت دے دی بہن بائیوں کی بات کو فوقیت دے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیشے کر دیا تو ہم نے اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے ہم چلتے پھرتے عذاب میں پھسے ہوئے ہیں اور آج ہم جو جس عذاب میں پھسے ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اور جہاد فیسبیلے کی محبت کو موقع کر دیا ہے دے دی یہ ترجیح دینے سے ہمارا نقصان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ کی بات ہے اولاد کی بات ہے برادری کی بات اس کو ترجیح دیں گے اور ابھی ساری عمر ہے یا سیٹرک میں لیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہ ساری عمر ہماری اتنی چلے گی تو اتنی زیر رہیں گے پل کی خبر نہیں ہے جن کو ہر وقت موت یاد رہتی ہو تو کیا کہتے ہیں جناب علی کررہم الوجو فرماتے ہیں میں تو جب نماز پڑھتا ہوں نا تو میں جب تقبیر تحریمہ کرتا ہوں تو یہ خیال ہوتا ہے شاید یہ آخری تقبیر تحریمہ تو ہم کہتے ہیں ابھی بڑے کام کرنے ہم نے جب فوقیہ دے دی ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت کے مقابل دوسری جیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میرے عمر کا انتظار کرو وہ آگیا ہے عمر اس کا عذاب ہم پر پڑا ہوا ہے کتنے عذاب میں پسے ہوئے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کتنی ہم توقیر کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تاقیر اور تعظیم کو سب سے مقدم بیان کی اپنی محبت کے بعد تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیئے اور یہ سوچ رہا ہے یہ نیکی کیا ہے نیکی کیا ہے یہ میں ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ فرمہ نیکی یہ ہے نیکی یہ ہے جس کی صورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر میں تفصیل بیان ہوتی ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرق کی طرف اپنا موں کر لو بلکہ نیکی کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس ایمان لانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بھی شاہ شامل ہے کیونکہ نبی پاک یہ بات سنا رہے ہیں نا اور آخرت پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان کتاب پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان ان کے بعد وہ جو مال جس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جس مال کی خاطر ہم بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں اور جوٹے مقدمے کر کے لوگوں کی جہدادوں پر قبضے کر رہے ہیں اور جوٹے طلاق نامے بیج کے جہدادوں پر اپنی رب کی محبت میں قرابداروں میں یتیموں مسکینوں میں مسافروں میں سائلوں میں گرنچ چھنانے میں خرج کرنا اور یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ نماز بھی قیم کرنا زقاعت بھی دینا اہد کی پاسداری کرنا وعدوں کا پورا کرنا اور جب مسئیبت آئے مشکل پیش آئے تو صبر کرنا اور جب جنگ کا وقت آئے تو ڈٹ جانا فرمایا کہ جب یہ باتیں تمہارے اندراجیں گی تو اولائک اللہ زین السدقو یہی وہ لوگوں جنہوں نے بات سچی کی ہے اور یہ متقی اور پریزکار تو اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں غور فکر کرنا ہے ایمانیات کی درستگی عمال کی صحت اور معاملات کی صحت یہ سب ہی ضروری ہیں صرف یہ نہیں نماز بڑھ لیے اور جو مرضی کرتے رہو نہیں نماز اپنی جگہ اور معاملات کی درستگی دونوں کو دونوں کو خیار رکھنا ہے جب ہم سارے معاملات اور عبادات اور میل ملاب جو بھی دنیا کا نظام ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میں اس کو ادا کریں گے ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی ہم قبر میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دنیا ہم کامیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کا شعور فہم اور سمجھ نصیف فرمائے عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ